اسلام علیکم my dear students امید ہے آپ سب ٹھک ٹھک ہوں گے بہت خوش ہوں گے آج کا ہمارا ٹاپک ہے بون اور یہ وہ ٹاپک ہے جو آپ کے انٹی ایز کے پیپر میں پوچھا جاتا ہے سو بون بیسیکلی کیا ہے بون ایک سٹرانگ ڈیوریبل کنیکٹیف ٹیشو ہے یعنی کہ جو چیز مضبوط ہوتی ہے جس کے اندر پائیداری موجود ہوتی ہے اس کو آپ کہتے ہیں بونز کیونکہ بونز بچپن سے ہماری باڈی کا پارٹ ہوتی ہیں اور at the end of the age یعنی کہ بڑھاپے تک یہ بونز آپ کو protection دیتی ہیں آپ کی باڈی کی shape بناتی ہیں آپ کو movement میں مدد دیتی ہیں سو ہم دیکھیں گے کہ بونز جو ہیں اس کی composition کیا ہوتی ہے جیسے جب ہم نے connective tissues last time پڑے تھے تو ہم نے connective tissues کی composition دیکھی تھی کہ connective tissues کس کس چیز سے مل کر بنتے ہیں آج کے لیکچر میں ہم بونز کی composition دیکھیں گے کہ بون کو بنانے کے لیے آپ کے پاس دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں ایک تو آپ کے پاس cells چاہیے ہوتے ہیں جیسے کہ آپ نے connective tissues میں پڑے تھے اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس matrix چاہیے ہوتا ہے اس کی example بھی میں نے last time آپ کو ایک دیوار کی example دی تھی کہ اگر آپ نے دیوار بنانی ہے تو اس میں ایٹیں کس کا کام کرتی ہیں cells کا کام کرتی ہیں یعنی ایٹوں کو آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ cells ہیں جن کو آپ جوڑیں گے تو آپ کے پاس ایک دیوار بنے گی اور ایٹوں کو آپس میں connect کرنے کے لیے آپ کو cement یا ساتھ اس کے پانی چاہیے ہوتا ہے تو اس cement اور پانی کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم matrix کہتے ہیں اسی طرح سے ہماری یہ جو bones ہیں ان کو بنانے کے لیے مختلف cells ہوتے ہیں ہمارے body کے اندر اس کے علاوہ matrix موجود ہوتا ہے اب ہم detail میں دیکھیں گے کہ کتنی طرح کے cells ہوتے ہیں اور کون کون سے matrix ہماری body کے اندر موجود ہوتے ہیں سو bones میں تین طرح کے cells ہوتے ہیں اور یہ mcq میں بہت زیادہ پوچھے جانے والا سوال ہے bone کے لیے ہم جو word use کرتے ہیں وہ ہوتا ہے osteo جہاں پہ بھی لفظ osteo آتا ہے that means bones تو osteo پہلے cells کا نام ہے osteoblast osteo کا مطلب ہے bones blast کا مطلب ہے forming بنانے والے ایسے cells جو کہ bone کی formation کرتے ہیں bones کو بناتے ہیں ان کو آپ کہتے ہیں osteoblast ٹھیک ہے second cells آپ کے پاس ہوتے ہیں osteoclast ایسے cells جو کہ bones کو ٹوٹنے میں مدد دیتے ہیں ان کو آپ کیا کہتے ہیں ان کو آپ osteoclast کہتے ہیں جب older age زیادہ ہوتی ہے تو ہماری body کے اندر osteoblast کی مقدار کم ہو جاتی ہے اور osteoclast cell کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ older age میں bones جلدی بریک ہونا شروع ہو جاتی ہیں تیسری type کے جو cell ہوتے ہیں ان کو آپ کہتے ہیں osteocytes وہ cells جو کہ bone کو بناتے ہیں یا bone کو mature کرتے ہیں ان کو آپ کہتے ہیں osteocytes اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ ہماری bone کے اندر matrix کیا کیا ہوتا ہے سو اگر ہم بات کریں matrix کی یا مواد کی جو کہ cells کو جوڑنے کا کام کرتا ہے تو ہماری bones کے اندر دو طرح کا matrix ہوتا ہے ایک کو آپ کہتے ہیں organic components جو کہ 35% ہوتے ہیں دوسرے آپ کے پاس in organic components ہوتے ہیں جو کہ 65% ہوتے ہیں اب آپ سے mcq میں اکثر پوچھ لیا جاتا ہے کہ organic components کتنے % ہے اور in organic components کتنے % ہے تو اس کو آپ نے ذرا غور سے یاد کرنا ہے اب organic چیزیں وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کے اندر اگر آپ chemical structure دیکھیں گے تو آپ کو carbon اور hydrogen لازمی طور پر نظر آتی ہے جبکہ in organic components آپ کی body کے ایسے components ہوتے ہیں جن کے اندر آپ کو carbon اور hydrogen کا ہونا ضروری نہیں ہوتا اب آپ نے دیکھنا ہے کہ organic components میں کون کون سے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس organic components میں collagen موجود ہوتا ہے collagen کا لفظ ہم نے last lecture میں tissues کے اندر پڑا تھا وہاں میں نے کہا تھا کہ tissues کے اندر جو fibers ہوتے ہیں وہ collagen کی ہوتے ہیں اور collagen basically کیا ہے collagen ایک protein ہے جو کہ ہماری body کا structure بناتی ہے ہماری body کو protection دیتی ہے so bones بھی کیا کام کرتی ہیں bones ہماری body کو کیونکہ structure provide کرتی ہیں shape provide کرتی ہیں اگر ہماری bones damage ہو جائیں تو ہماری body کی shape اور structure جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے so کس کی وجہ سے structure maintain ہوتا ہے collagen protein کی وجہ سے collagen protein آپ کے بالوں کے اندر ہوتی ہے collagen protein آپ کے nails کے اندر ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کے بال بھی سخت ہوتے ہیں اور آپ کے nails بھی کیا ہوتے ہیں hard ہوتے ہیں اور یہی protein آپ کی bones کے اندر بھی موجود ہوتی ہے اسی وجہ سے bones بھی strong ہوتی ہیں اور durable ہوتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کی bones کے اندر کچھ in organic components ہوتے ہیں جو کہ مقدار میں زیادہ ہوتے ہیں hardness of the bone is due to in organic components اگرچہ آپ کو organic components بھی hardness provide کرتے ہیں but in organic components کی composition یا مقدار کیونکہ زیادہ ہے تو یہ آپ کو زیادہ مقدار میں hardness provide کرتے ہیں اس میں کیا کیا آتا ہے اس میں ہماری bone میں سب سے زیادہ جو چیز پائے جاتی ہے وہ ہوتی ہے calcium and phosphate آگے میں نے لکھا ہے کہ یہ maximum amount میں موجود ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ اگر آپ کی ہڈیوں میں درد ہوتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ دودھ کا استعمال کریں دودھ میں کیا ہوتا ہے دودھ کے اندر calcium ہوتا ہے اور phosphate ہوتا ہے جو کہ آپ کی bones کے اندر calcium اور phosphate کو enter کرواتا ہے اور آپ کی bones کو مضبوطی دیتا ہے یا وہ خواتین جن کی اکثر bones میں ہڈیوں میں درد رہتا ہے وہ کیا کرتی ہیں وہ calcium tablets کا استعمال کرتی ہیں calcium tablets یا cac tablets کی اندر بیسیکلی کیا ہوتا ہے اس کی اندر بھی calcium and phosphate ہوتے ہیں تو آپ کی body کے اندر calcium and phosphate جتنے زیادہ ہوں گے آپ کی body یا آپ کی bones اتنی ہی مضبوط ہوں گی کیونکہ یہ 65% bones کا حصہ بناتی ہیں اور اگر ہماری body میں calcium اور phosphate کی مقدار کم ہو جائے گی تو اس سے ہماری bones کیا ہو جائیں گی کمزور ہو جائیں گی اس کے علاوہ اور کون کون سے chemicals یا in organic چیزیں موجود ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ sodium carbonate sodium citrate magnesium carbonate magnesium citrate اور phosphorus بھی ہماری bones میں موجود ہوتے ہیں بٹ ان کی مقدار کم ہوتی ہے زیادہ مقدار کس کی ہوتی ہے calcium and phosphate کی تو یہ بھی آپ سے ایم سی کیوز میں پوچھ لیا جاتا ہے یا وہ پوچھ لیتے ہیں کہ calcium phosphate organic chemical ہے یا in organic chemical ہے تو یہ آپ کے پاس in organic chemical میں آتا ہے then ہمارے پاس ہوتا ہے کہ bones کی کتنی types ہوتی ہیں یہ آپ کا ایک دوسرا ایم سی کیو ہے bones آپ کے پاس دو طرح کی ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے compact bone ایک ہوتی ہے spongy bone نام بتا رہا ہے کہ compact وہ چیز ہوتی ہے جو کہ سخت ہوتی ہے hard ہوتی ہے اور spongy bone وہ ہوتی ہے جو کہ soft ہوتی ہے جس کے اندر جیسے آپ sponge استعمال کرتے ہیں برتند ہونے کے لیے تو اس میں آپ دیکھیں sponge کے اندر pores ہوتے ہیں جس کی وجہ سے پانی ان pores کے اندر جاتا ہے اور sponge کو آپ کسی بھی shape کے اندر اپنے ہاتھ میں پریس کریں تو کسی بھی شکل کے اندر آپ اس کو change کر سکتے ہیں اسی طرح سے ہماری body کی جو spongey bones ہوتی ہیں ان کے اندر pores ہوتے ہیں cavities ہوتی ہیں اس لیے وہ بہت زیادہ strong نہیں ہوتی so compact bone کیا ہوتی ہیں the bone which is dense in nature وہ bones جو کہ hard ہوتی ہے اور اس کے اندر کوئی cavity کوئی خلا موجود نہیں ہوتی اس کو آپ کہتے ہیں compact bones اسی طرح سے spongey bones کیا ہوتی ہیں ان کے اندر جو ہے وہ pores ہوتے ہیں اور ان کے اندر cavities ہوتی ہیں خلا ہوتی ہیں اس لیے ہم ان کو spongey bones کہتے ہیں so اس میں اس سچ کوئی مشکل چیز نہیں ہے compact bone کا مطلب ہے سخت bone جس کی اندر کوئی space موجود نہیں ہے spongey bone کا مطلب ہوتا ہے soft bone جس کے اندر pores یا spaces موجود ہوتی ہیں اس کے بعد کچھ term آپ کی بک کے اندر لکھی ہیں جو کہ آپ سے وہ mcq میں پوچھ لیتا ہے اگر میں یہاں پہ ایک bone ڈرا کروں تو ہم کیا کہیں گے کہ ایک bone کا end ہے یہ بھی end ہے اور یہ بھی end ہے اور ایک bone کا center ہوتا ہے bone کے end کو اگر ہم physiology کی زبان میں کہیں گے تو اسے ہم کہتے ہیں this is epiphysis ٹھیک ہے سو ہم یہاں پہ mention کر دیتے ہیں this is epiphysis end of the bone is called epiphysis اور جو center part ہے bones کا اس کو آپ کہتے ہیں diafysis اس کو diafysis بھی کہہ سکتے ہیں یا اس کو آپ شیفٹ بھی کہہ سکتے ہیں تو یہ اپنے دونوں point mcq کے حوالے سے یاد رکھنے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس آتا ہے کہ اگر ہم microscope کے اندر bones کو دیکھیں تو آپ microscope کے اندر bones کا کیسا structure نظر آتا ہے next heading ہمارے پاس آتی ہے microscopic structure of bone یعنی کہ اگر ہم bone کو اٹھا کے microscope میں رکھیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ bone جو ہے اس کے اوپر multiple layers ہوتی ہیں جیسے آپ کسی بھی چیز کو پکڑیں اور اس کے اوپر آپ مختلف طرح کی covering چڑھا دیں تاکہ آپ اس کو protect کر سکیں اس کو آپ کہتے ہیں cover کر دینا تو bone ہے اس کے اوپر microscope میں اگر آپ دیکھیں گے تو اس کے اوپر آپ multiple layers یا covers نظر آئیں گے جس کی وجہ سے ہماری bone کیا ہوتی ہے strong ہوتی ہے bone has a lamellar structure اس کے لئے word ہم کون سا use کرتے ہیں یہ بھی پوچھ لیتے ہیں کہ bone structure کیسا ہوتا ہے lamellar lamellar کا مطلب ہوتا ہے long bone ہے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ long bone اور short bone میں کیا فرق ہوتا ہے جیسے کہ اگر میں یہاں پہ سمجھیں یہ long bone ہے اور یہ آپ کے پاس short bone ہے size میں فرق ہے ٹھیک اب جو long bone ہوتی ہے اس میں یہ ends ہوتے ہیں جس کو ہم نے word کہا تھا اس کو ہم نے کہا تھا epiphysis جو long bone ہوتی ہے اس کے end جو ہیں وہ sponge bone کے بنے ہوئے ہوتے ہیں یعنی اس کے اندر space ہوتی ہے اور اس کا center ہوتا ہے آپ کے پاس compact بنوی ہوتا ہے تاکہ bone درمیان سے ٹوٹ نہ جائے یہ ہی بات میں نے یہاں end جو ہے اس کے اندر pores ہوتے ہیں اس لئے ہم کہتے ہیں کہ end جو ہے وہ sponge ہوتا ہے جبکہ جو اس کا center ہوتا ہے وہ compact ہوتا ہے جبکہ اگر ہم short bones کی بات کریں تو short bone جو ہیں وہ پوری کی پوری آپ کے پاس پہلے میں read کرا دیتے ہوں long bone میں جو end ہوتا ہے وہ spongy ہوتا ہے جبکہ شیفٹ ہوتا ہے آپ کے پاس compact ہوتا ہے پھر ساتھ میں اگزامپل دی ہیں باڈی میں کون کون سی bones جو کے long ہوتی ہیں ہمارے پاس femur bone ہے جو کہ آپ کے thais سے گھٹنے تک کی bone ہوتی ہے اس کے لابہ tibia اور fabula bones بھی آپ کی ایسی bones ہیں جو کے long ہوتی ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے کہ short bone کیا ہوتی ہے short bone کیونکہ آپ کو بتائیں جو size میں چھوٹی ہوتی ہے تو short bone کی صلاحیت یہ ہے short bone corner سے بھی اور درمیان سے پوری کی بون کیسی ہوتی ہے سپونجی ہوتی ہے اگر میں long bone draw کروں تو long bone کا end جو ہے وہ سپونجی ہوتا ہے جب کے درمیان سے وہ کیسی ہوتی ہے کمپیکٹ ہوتی ہے تو آپ ڈائیگرام کے ذریعے سے بھی represent کر سکتے ہیں یا آپ لکھنا چاہتے تو اس کونسی ہوتی ہیں ہمارے کارپل جو ہماری ہتیلی بناتی ہیں اس کے علاوہ body میں irregular bones بھی ہوتی ہیں جن کی پسلیاں اور آپ کھوپڑی پھر سیسامائی bones بھی ہوتی ہیں جو باہر کی طرف اُبھری بھی ہوتی ہیں جیس کہ پیٹی جس کو آپ کہتے ہوتی ہے اس طرح کی bones کو آپ کہتے ہیں سیسامائی bones اور لازٹ میں آپ کے پاس آتا ہے functions of the bones so function of bone میں دیکھیں تو bones کا پہلا کام ہوتا ہے body کو structure دینا ساخت پروائیڈ کرنا اگر bones نہیں ہوں گی تو body کی shape maintain نہیں رہ سکتی دوسرا کام ہے movement مدد دینا bones آپ کی body کو حرکت کرنے میں مدد دیتی آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ جو move کرتے ہیں تو وہ bones کی وجہ سے کرتے ہیں تیسرا کام ہوتا ہے bone کے درمیان میں ایک مادہ موجود ہوتا ہے bone marrow اور یہ word ہم آگے بہت دفعہ استعمال کریں گے جب ہم blood کا chapter پڑھیں گے ٹھیک ہے جیسے آپ جب پائے کھاتے ہیں یا جب آپ پلاو کھاتے ہیں تو اس کے اندر آپ نلی کا استعمال کرتے ہیں نلی کیا ہوتی ہے بڑی ساری ہڈی ہوتی ہے اور اس ہڈی کے اندر سے آپ وائٹ کلر کی ایک سکریشن نکالتے ہیں اس کو اکثر لوگ کے اندر جتنے بھی سیلز ہوتے ہیں چاہے وہ ریڈ بلڈ سیلز ہیں چاہے وہ وائٹ بلڈ سیلز ہیں چاہے وہ پلیٹ لٹ ہیں ان تمام سیلز کو بنانا آپ کی اسی وائٹ پورشن کا کام ہوتا ہے جس کو ہم اردو میں نلی کہتے ہیں اور انگلیش میں اس بون میرو ہوتا ہے بون میرو کا مطلب ہے مواد ہوتا ہے جس سے کیا پروڈیوز ہوتے ہیں بلڈ سیلز کے پیدا ہونے کو ہم کہتے ہیں ہیمیٹو پوئیسز پوئیسز کا مطلب ہوتا ہے سنثیس کرنا بنانا اور ہیما کا مطلب ہوتا ہے بلڈ سیلز بون کیا کرتی ہے ایک سٹور ہاؤس ہوتی ہے ہماری بون کے اندر جو بھی ایکسٹرا کیلشیم ہوتی ہے مگنیشیم ہوتی ہے سوڈیم کاربونیٹ ہوتے ہیں وہ کہاں جا کے سٹور ہو جاتے ہیں ہماری بون کے اندر جا کے سٹور ہو جاتے ہیں تو بون کیا کام کر رہی ہے سٹور ہاؤس کا کام کر رہی ہے پھر دو ٹرمز اکثر آپ سے پوچھ جاتی ہیں ایم سی کی میں تو اگر لگامنٹ کیا ہوتے ہیں یہ ایسے پوائنٹ ہوتے ہیں جو ایک بون کو دوسرے بون سے ڈائریکٹ لی کنیکٹ کرتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں لگامنٹ یعنی کہ آپ کے پاس یہ ایک بون ہے اور یہ بون دوسری بون کے ساتھ اگر ڈائریکٹ لی کنیکٹ ہے تو اس کو ہم کہیں گے کہ ان کے درمیان لگامنٹ موجود ہیں دوسری کنڈیشن کیا ہوتی ہے کہ آپ کے پاس یہ ایک بون ہے اور یہ اس کے ساتھ اٹیچ ہے کس کے ساتھ مسل کے ساتھ تو اس کو ہم کہتے ہیں tendons یہ اکثر پوچھ لیا جاتا ہے تو آپ نے یاد رکھنا ہے ligaments وہ دھاگے ہوتے ہیں جو بون کو بون سے جوڑتے ہیں اور tendons وہ دھاگے ہوتے ہیں جو کہ بون کو مسل سے جوڑنے میں مدد دیتے ہیں سیئے جی اگر ہم ایک سا ریویو کریں تو آج کے لیکچر میں ہم نے کیا سیکھا ہے ہم نے یہ سیکھا ہے کہ بون کی کیا ہوتی ہے بون کی کمپوزیشن کیا ہوتی ہے بون کے اندر کمپوزیشن میں ہم نے دیکھا کہ بون کے اندر بون سیلز ہوتے ہیں اور میٹرکس ہوتا ہے بون سیلز میں ہم نے تین طرح کے سیلز پڑھے آسٹیو بلاسٹ آسٹیو کلاسٹ اور آسٹیو سائٹ اور بون کے میٹرکس کے اندر ہم نے آرگینک اور ان آرگینک کامپوزیشن پڑھے جس میں ہم نے کالجن پڑھا ہم نے کیلشیم فوسفیٹ پڑھا یہ تمام چیزیں پڑھیں اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بون دو ترہا ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے سپونجی بون جس کے اندر پورز ہوتے ہیں دوسری ہمارے پاس ہوتی ہے کمپیکٹ بون جس کے اندر ہمارے پاس کوئی پورز نہیں ہوتے وہ ہارڈ ہوتی ہے پھر ہم نے کہا اگر ہم بون کو مایکروسکوپ میں دیکھیں تو بون کیسی نظر آتی ہے تو بون کو مایکروسکوپ میں اس کو آپ ڈائی فائس یا شیفٹ کہتے ہیں جو آپ کے پاس لونگ بون ہوتی ہے اس کا اندر سپونجی نیچر کا ہوتا ہے اور سینٹر کمپیکٹ ہوتا ہے جو شورٹ بون ہوتی ہے اس کا جو آپ کے پاس انٹرنل پوری بون ہوتی ہے وہ سپونجی ہوتی ہے اور اس کے محفوظ کرنے کا کام کرتی ہے تو یہ تھا ایک ریویو یعنی جو باتیں تھی وہ میں نے ساری آپ کو اس دو منٹ کے ریویو کے اندر شیئر کر دی ہیں اگر لیکچر آپ کو اچھا لگ ہے تو پلیز لائک دس ویڈیو شیئر دس ویڈیو تینک یو سو